اس موضوع کی اتنی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے اس میں وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک مثال دے کر بات سمجھائی اور یہ مثال ایسی ہے کہ اگر کوئی انسان گوھر کرے تو اس کے رونٹے کھڑے ہو جائیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ مثال دی سورہ زمر کے آیت ہے سورہ نمبر 49 آیت نمبر 65 وَلَقَدْ اُوْحِيَ عَلَيْكَ یہ وہی آپ پہ نازل ہو چکی وَإِلَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ آپ سے پہلے والوں پہ بھی وہی نازل ہوئی لَئِنَا شْرَكْتَ اگر آپ شرک کرو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اگر آپ شرک کرو لَيَحْبَتَنَّا مَلُكَ آپ کی سب نکیاں برباد ہو جائے گی آپ کی سب نکیاں برباد ہو اب دیکھئے ایک انسان ہے وہ کوئی کام کر رہا ہے کوئی چیز کر رہا ہے لیکن ساتھ میں شرک بھی کر رہا ہے تو شرک اتنا بڑا گناہ ہے لَيَحْبَتَنَّا مَلُكَ سب نکیاں کیا ہو جاتی ہیں برباد پانی بھر رہے ہیں ہم لوگ رات میں ڈرم میں پانی بھر رہے ہیں کہ کل پانی جانے والا ہے لیکن نیچے ہول کھلا ہے جتنا بھرتے آ رہے ہیں اتنا خالی ہو رہا ہے لَيَحْبَتَنَّا مَلُكَ ذرا سوچو میرے بھائیوں میرے بہنے یہ مثال اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ پان سوچ جانے تک جو نماز پڑھتے تھے سب سے نیک انسان سب سے زیادہ اخلاص والے انسان اللہ نے کہا اگر یہ انسان بھی شرک کرے نا سب نیکیاں کیا ہو جائے گی برباد میرے بھائیوں میرے بہنے آپ سب کے سامنے ایک بات ہے ایک شخص ہے جو شرک کر رہا ہے اس کو کیا مل رہا ہے روز کچھ مل رہا ہے نیگٹیو ہے اس کا اکاؤنٹ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ اس کے سامنے توحید کا پیغام رکھیں اگر وہ شخص کو بات سمجھ میں آ گئی توحید پہ وہ شخص آ گیا تو پھر کیا ہوگا نیکیاں جمع ہو نہیں شروع ہو جائیں گے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک ریش ہو گئی پورا ڈیٹا چلا گیا توحید ہوتی ہے نا سب نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں آٹو سے وہی آتی اس کا بیک اپ ہو جاتا ہے نیکی کوئی ضائع نہیں ہونے والی لیکن توحید نہیں ہے تو سب چیز ضائع ہو رہی مان لیجئے کوئی شخص کو توحید سمجھ میں آ گئی اس کے بعد کیا ہوتا ہے معلوم ہے وہ شخص صرف مسکرہ دے کسی کو مسکرہ دے تو حجر ملتا ہے اب وہ نیکی جمع ہو گئی کسی سے اچھے سے ملنے بات کر لیں گھر والوں کو اچھے سے کھانا کھلا دے یہاں تکا کہ خود کے جسم کا خیال رکھ رہے تو بھی آجر ملتا ہے آپ کو بتا ہے خود کی جسم کا خیال رکھے یہ بھی امانت ہے اللہ کے لیے خود کھانا کھا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے آجر مل رہا ہے لیکن کب ملے گا توحید ہوگی تو نماز جب پڑھیں گے تو آجر ملے گا روزہ جب رکھیں گے تو آجر ملے گا توحید ہوتی ہے تو انسان کو آجر ملتا رہتا ہے کیونکہ خود ہی ایک ایسی عبادت ہے all round عبادت ہے all time عبادت ہے ہر وقت چلتی رہتی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے کر بتایا اور قرآن میں ایسی مثالیں اور بھی ہیں جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے سورہ یونس سورہ دس آیت نمبر ایٹی تری سے لے کر ایٹی سکس تک اٹھارہ نبیوں کا نام دیا آیت نمبر ایٹی ایٹ میں کہا اگر یہ لوگ شرک کریں جو وہ نکیاں کی یہ سب ضائع ہو جائے گی تو کتنا بڑا گناہ ہے دنیا کے قانون میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے گداری کسی نے کیا تو گداری کرنے والے کو یہ نہیں سوچیں گے پہلی بار گداری کیے تھوڑا اور گداری کرے تو ہم لوگ وہ چھوڑیں گے پکڑیں گے اس کو نہیں یہاں پہ یہ گداری ہے ایسی گداری ہے کہ اللہ کے دیئے ہوئے سب نعمتیں لئے اور اللہ کے ساتھ اوروں کو شرک کیا اتنی بات تو میں نہیں سمجھ بھی آئے کہ تمہارا مالک ایک ہے تو میرے بھائیوں میں بہنیں یہ سب سے بنیادی موضوع ہے یہ مضبوط بنیادوں میں سب سے بنیاد سب سے مضبوط اور سب سے اہم بنیاد ہے سب سے بنیاد ہے